اتشارت فرمایا اے محبوب تم سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور اس کا رسول ہی ہیں تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملات میں سلو کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ یہ خطاب صحابہ کو ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کو سمجھانے کے لیے ہے صحابہ کا اختلاف بھی آج تک اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ظاہری طور پر ان کو حکم دیا کہ آپ آپس کے معاملات میں سلو رکھیں تو وہ دراصل ہمیں حکم ہے کہ ہم آپس کے معاملات میں ایک دوسرے سے سلو رکھیں ہمارے ذاتی جھگڑے ہمارے زمینوں کے اور دیگر حالانکہ یہ اختلافات جو تھے ان کے ریاکاری تکبر تعصب اور ان چیزوں پر مبنی نہیں تھے جبکہ ہمارے اختلافات انہی باتوں پر ہوتے ہیں ذاتیات پر ہوتے ہیں ایک دوسرے کی برادری کو نیچہ دکھانے کے لیے اپنی برادری کو بڑا دکھانے کے لیے اپنے آباؤ اجداد پر فخر کرنے کے لیے یہی سب ہوتا ہے ہاں اگر آباؤ اجداد کے اندر نیکی ہو پرہیزگاری ہو تو اس کا کریڈٹ اللہ تعالی بھی قرآن حکیم سورہ کحف کے اندر کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا کے تحت عطا فرماتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ نیک ہوں تو یقیناً ان ماں باپ کی نیکی اس اولاد کے آگے کسی نہ کسی حوالے سے ڈھال بن جاتی ہے بڑے بڑے مسائب و آلام اور مشکلات بندے پر آتی ہیں لیکن بندے کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں رک رہی ہیں بعض اوقات والدین بڑے ہوتے ہیں یا بلکل بظاہر کسی کام کے نہیں ہوتے وہ کچھ بھی نہیں کرتے لیکن جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو مشکلات پھر ایسے اترتی ہیں جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے پھر بندے کو سمجھ آتا ہے کہ اصل میں وہ ڈھال بن گئے تھے ہمارے لئے تو بعض اوقات والدین کی کی ہوئی نیکی اولاد کو ساری زندگی بھی سمجھ نہیں آتی کہ مجھ پر اللہ تعالی کا جو ظاہری انعام و اکرام ہے اللہ کی نعمتیں ہیں کہ ہم تندرست و طوانہ ہوں ہم پر بڑی مشکلات نہ آئیں ہم پر زیادہ عزمائشیں نہ آئیں تو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میں تو نیک نہیں ہوں پھر یہ کیا ہے تو یقینا یہ والدین یا اباوجداد اگر نیک ہوں نیکوکار ہوں تو پھر ان کے دین کی پیروی جیسے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد قالو نعبد الہ کا و الہ آبائک کہ اگر والدین نیک ہوں تو پھر یہ بات کہنے کی اجازت ہے کہ ہم انہیں کے دین پر رہیں گے انہیں کے طریقہ کار پر رہیں گے اور اگر معاذ اللہ وہ مرتد ہو گئے یا دین سے دور ہو گئے گمراہی کی طرف چلے گئے یا دین سے شریعت سے بغاوت کر دی تو اس صورت میں والدین کی فرما برداری بھی نہیں ان کی اطاعت بھی کسی قسم کی نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے بہرحال اس میں ایک درس ہے کہ صحاب اگرام علیہ مردوان کو جو یہ حکم ہوا کہ تم آپس کے معاملات میں سلو رکھو تو یہ اصل میں ہمارے لیے ہے کہ ہمارا ہمسایہ اگر کسی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے کوئی غلط بیانی کر دیتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس سے درگزر کریں اس لیے کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہمیں سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی یعنی ہماری ذات پر کوئی کودہ بھی پھینک دے تو ہم اسے برداشت کریں موسیقی موسیقی